میں بھی یہ جو پرسوں واقعہ ہوا ہے لاہور میں اس کے بہت سارے پہلو ہیں صرف یہ پہلو نہیں ہے اس کا کہ محمد نواز شریف کی جو رتمند بیٹی جو ہے اس کو نیب نے بلایا تھا اور وہ وہاں پہ گئی ہے اور اس کے بعد وہاں جس طرح سے لٹی چارچ کیا گیا لوگوں کے اوپر گیس پھیکی گئی ہیں پتھر اور ایٹے ماری گئی ہیں یہ تو اپنی جگہ ہے لیکن وہاں پہ یہ پہلی دفعہ ہویا ہے جناب چیرمنٹ کہ جب لوگوں نے گرفتاری دے دی اس کے بعد انہیں مارا جا رہا ہے وہ جو توانگر تھے نا وہاں پہ ساری دنیا نے ٹی وی پہ دیکھا ایک ٹک ٹاک کا وہ اسٹار ہے اس کو اسے دے دی گرفتاری پہ جب پولیس نورمل یہ کام نہیں کرتی کہ کوئی اگر گرفتاری دے دے تو وہ ٹھیک ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں جو مقدمہ شقدمہ بنانا وہ بناتے رہتے ہیں لیکن آپ نے کل دیکھا ہوگا پرسوں کہ جب اس نے گرفتاری دے دی تو اس کو سارے اپنی توانگری بہادری اس پہ دکھا رہے ہیں تھپڑ مار رہے ہیں پولیس نورمل یہ ایسا نہیں کرتی مجھے کبھی لگا کہ یہ کہیں ٹائگر فورس جو نہیں نہیں بنی ہے وہ پولیس کی وردی میں تو نہیں ہے اور کچھ لوگ وردی میں نہیں بھی تھے جو یہ کام کر رہے تھے تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے یہ وہ کمیٹی کو مشاہد صاحب بیج دیا ہے یومین رائٹس کو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی پرویس صاحب نے بات تو تھوڑی جی وہ یومین رائٹس کمیٹی کو بھیج دیا اچھا کی آپ نے یہ بھی ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں نا اتنا یہاں پہ اور بھی بہت ساری بات باتیں ہوئی ہیں کہ جناب پتھر آئے تھے وہ پتھر آئے تھے اس میں فائلیں پڑھی ہوئی تھی یہ نہیں بتا رہے سرکاری فائلیں وہ سرکاری گاڑی تھی وہ پولیس والا کھڑا دیکھ رہا تھا اس کے سامنے ساری واردات ہو رہی تھی اور پھر آپ تو یہ کہیں نہیں سکتے آپ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ ہے نا کہ ادھائے پیروی ابن مریم اور تو دیکھ اپنی کونیاں جن سے ٹپکتا ہے لہو اور ظالموں کے واسطے زیبہ نہیں ہے شورشین کل جو کہتے تھے یزید و شمر کہتے ہیں ہوسیم آپ کسے یہ بات کر سکتے ہیں یہ کل کی بات آپ نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا اور اس کے بات یہ میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہہ رہا آج کے جو صدر مملکت اور وزیر آزم صاحب ہیں ان کی ویڈیو کال موجود ہے وہ ایک دوسرے کو مبارک باتیں دے رہے ہیں واہ 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 بڑا اچھا ہوا ہے یہ ریزائن دے گا بھلا نہ ہوگا آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ جو وہاں پتھر تھے پتھر نہیں تھے وہ مصدق ملک صاحب نے ساری بات کر دی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو آپ نے اس کا احترام کیا آپ کہتے ہیں نا بڑا احترام کرتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ یہ حجیب و قریب لوگ ہیں کہ مریم نہ بولے تو کہتے ہیں بولتی نہیں ہے بولتی ہے تو ان کے ساروں کی قلب بولتیاں بند ہوئی رہی ہیں آپ نے دیکھا کیسے ان کے برا حال تھا ان کے چہروں کے تاثرات جو ان کے سوک آر کچھ سیکڑوں انہوں نے ترجمان رکھے ہیں ان کو تنخواہیں بھی دیتے ہیں اللہ جانے ہم تو کسی کے نام بھی نہیں جانتے ہیں پاگلوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں بات یہ ہے اس بات اس کی گاڑی کو جس طرح سے توڑا گیا مریم نواز کی جناب چیرمن یہ کوئی مزاق بات نہیں ہے یہ جو باتیں کر رہے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا ہم نے تو مقدمہ بھی کوئی نہیں درج کیا انہوں نے پولس والوں کو مارا اس کی آج بھی ویڈیوز موجود ہیں اس اس بی کو لٹا کے مارا ہے انہوں یہ سارا کچھ ہوا نے جناب چیرمن یہ میں کوئی باتیں نہیں کر رہا وہاں تو کچھ میں نہیں تھا ایک پورا من وہ موب تھا وہ جو آرہا تھا ظاہر ہے نواز شریف کی بیٹی نکلے گی تو اس کے ساتھ لوگ تو پھر آئیں گے نا یہ کوئی عثمان بزار تو نہیں ہے جو اکیلا جائے گا اور اکیلا ہی جانا ہے انشاءاللہ تعالی فکر نہیں کرے اب لوگ شوک جو ہیں نا وہ جی میں میں دو چار منٹ دے دیں پس میں ختم کر دوں گا وہ زیادہ لمبی جوڑی کہانی نہیں ہے اپنی میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز کی گاڑی صرف بولٹ پروف نہیں تھی وہ باوم پروف گاڑی تھی جنابے والا جنابے چیرمین ایک باوم پروف گاڑی کے شیشے کو اگر توڑا جاتا اور ساری دنیا نے دیکھا دنیا کی کون سی پولیس ایسی ہوگی کہ جو پتھر مار رہی ہے کبھی لیڈر کی گاڑی پہ اس طرح سے کسی لیڈر کی گاڑی پہ نہیں مارے گئے عمران خان کو کتنے پتھر مارے گئے آریف الوی کو کتنے پتھر مارے گئے کتنے دفعہ ان کو جیلوں میں ڈالے آپ دیکھئے کہ بڑے بڑے عزتدار لوگ ان کو ہاتھ کڑیاں لاؤ گئے بڑے خوش ہو رہے ہوں گے اور خوش کون ہو رہا ہوگا جو کہتے ہیں میں فلان کو اپنے ہاتھوں سے بھانسی دوں گا یہ بھی ہم نے پہلی دفعہ سنا کسی لیڈر نے آج تک یہ نہیں کہا تو جب سٹیٹ آف مائنڈ یہ ہو کہ میں اپنے ہاتھوں سے بھانسی دوں گا تو پھر لوگوں کو ہتکڑیاں ہی لگا کے پیش کیا جائے گا نا وہ سیاسی لوگ تھے ہمارے دور میں بھی لوگ پکڑے جاتے تھے دو گھنٹے بعد ہم چھوڑ دیا کرتے کہہ دیتے تھے اگر وہ کہیں پکڑے بھی جائیں چودہ دن کا ان کا ریمانڈ ہوا ہے پارلیمنٹیریانز کو جناب چیئرمن اس ہاؤس کے ممبران کے خلاص مقدمے درج کرائے گئے ہیں یہ کوئی مزاق بات ہے بات کیا تھی آپ نے بھلایا نا وہ خود سے تو نہیں گئی مریم نواز صاحبہ یا تو خود سے جو اچھا یہ ان کو اندازہ نہیں ہے پبلک کی طاقت کا اب ہو رہا ہے نا ہستا ہستا دیکھیں نا مریم نواز خالی مریم نواز نہیں ہے وہ پی ایم ایل ایم کی لیڈر ہے وہ محمد نواز شریف کی بیٹی ہے وہ کبھی رضیہ سلطانہ ہے کبھی رانی کی جھس ہی ہے کبھی وہ محمد کی امت ہے کبھی زلاخہ کی بیٹی ہے ایسے آرام سے آپ سمجھ رہے تھے کہ جناب وہ اکیلی آئے گی کیوں آئے گی اکیلی جو اکیلے آتے ہیں وہی اکیلے جاتے ہیں اکیلی اکیلی کبھی دوبارہ بلا کے دیکھوش سے زیادہ آئیں گے جو نہیں پہنچے تھے وہ بھی پہنچیں گے اور یہ ایک 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 سوچ ہے جناب چیئرمن وہ ہے نا کہ یہ جوان آگ جو ہر شہر میں لہرائی ہے تیرگی دیکھ کے اس آگ کو بھاگ اٹھی ہے اور کب تلک اس سے بچاؤ گے تم اپنے داما یہ جوان آگ جلا دے گی تمہارے ایوان اور یہ جوان فکر تمہیں خون نہ پینے دے گی غاصبو اپنا تمہیں چین سے جینے دے گی اور قاتل و راہ سے ہٹ جاؤ کہ ہم آتے ہیں اپنے ہاتھوں میں لیے سبز علم آتے ہیں اور توڑ دے گی یہ جوان فکر ہسارے زندہ جاگ اٹھے ہیں میرے دیس کے بے کس انسان میں صرف یہ گزارش کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جناب آپ نوٹس لیں جن لوگوں کو نا حق جیلوں میں آج ڈالا ہوا ہے انہوں نے آپ نوٹس لیں اس بات کا کہ اس پولیس نے کیسے لوگوں پہ لاتھی چارج کیا ہے آپ نوٹس لیں اس بات کا کہ کس طریقے سے جب لوگوں نے گرفتاریاں دے دیں تو انہیں گاڑی میں ڈالتے ہوئے اس بے دردی کے ساتھ پیٹا گیا کبھی ماضی میں اس طرح سے ہوا ہے تو جناب والا اور پھر مریم کی گاڑی اس کا ہم نے فرنزے کافی حد تک کرا لیا ہے وہ جناب والا نہ پتھر رہ نہیں تھے اس میں دو موٹے موٹے لگے میں ہیں وہ ایک بھی شیشہ نہیں ہے اس میں وہ بام پروف گاڑی ہے یہ ہم امیچور لوگ نہیں ہیں ورنہ ہم بہت ساری باتیں کر دیتے میں بھی کر سکتا ہوں لیکن ہم کریں گے اور اس کا مقدمہ جو ہے اگر پرویز رشید پر مقدمہ درج ہو سکتا ہے تو عمران خان پر کیوں نہیں ہو سکتا ہے ان کے خلاف تو سارے مقدمے درج ہو گئے جو ہمارے لوگوں کے نام تھے جس میں سینیٹر بھی تھے سارے ڈیموکریٹس سے بڑے بڑے لیکن جو ہم نے درخواست دی ہے وہ خالی درخواست ہے یہ کونسا مطلب ہے ہمارے دور میں کیا نواز شریف کے خلاف مقدمے درج نہیں ہوئے آج یہ انصاف ہو رہا ہے یہ طریقہ انصاف ہے یہ صاف چلی شفاف چلیے یہ تو کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے گھبرا گئے ہیں کیا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے ہم ہم وہ لوگ نہیں ہیں ہم آپ کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے ہم اس طرح سے نہیں کریں گے جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں میں میں بالکل ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ہماری یہ ٹریننگ ہی نہیں ہے اور ہمیں ہمارے اندر تحمل ہے مرداش ادھرا ستم گرہنر آزمائیں تتیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں لیکن ہمارے قائد ایوان صاحب نے جو کہا نا جو پتھر تھے واہ 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 وہ ارے بھائی پتھر تھے تو ایک سو چھبیس دن یاد کرو نا میرے بھائی اپنے اپنے لیڈر کی جو آڈیو کیسٹس ہیں وہ سن لیں نا آپ کو کبھی یہ بات کرنی نہیں پڑے گی اور اگر کوئی بھی کرے گا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گا ایسی بات مت کریں ایک تو ظلم کرتے ہیں جبر کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو تو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تمام سیاسی کارکنوں کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کسی کے بھی خلاف کوئی بھی کسی بھی پارٹی کو میں آج بھی کہتا ہوں کہ سیاسی کارکن کو سیاسی کارکن اس کی عزتوں کو اس طرح سے نہیں اچھالنا چاہیے اور مریم نواز جو ہے وہ ایک خاتون ہے وہ نواز شریف کی بیٹی ہے ابھی تو نواز شریف نہیں آیا ہے تم ابھی سے کاب نے تم ابھی تو یہ پہلی منزل ہے تم تو ابھی سے گھور آگئے جنس دن نواز شریف آگیا تو اس دن تیرا کیا بنے گا کالی